اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمی پتھک ڈاکٹر رزوان ساکب اور آپ سے مخاطب ہوں شامہ ہمیو کلینک لاہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں ایک خاص سوال کے جواب کی جس کا اکثر ہمیو پیتھک ڈاکٹر سے سوال کیا جاتا ہے اور اکثر ہمیو پیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ لا جواب ہو جاتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے تو سوال کیا ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بتاتا ہوں پھر اس کا جواب کیا ہے اس کو ذرا گوھر سے سنیے گا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیو پیتھی میں شوگر کا علاج موجود ہے یہ اکثر میری کوئی 27 سالہ پریکٹس کے اندر یہ سوال اکثر مجھے سننے میں ملا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیو پیتھی میں شوگر کا علاج بھی ہے تو فوری طور پر وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی شوگر کا علاج تو نہیں ہے اور ظاہر ہے ہمیو پیتھی جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس نے ایلو پیتھی میں بھی شوگر کا علاج نہیں ہے اور کوئی اور بھی حکیم بھی شوگر کا علاج نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ چونکہ شوگر ایک آٹومیون ڈیزیز ہے اور یہ ایک مسکل چینج آ چکی ہوتی ہے باڈی کے اندر اور لب لباک اس کو ابھی تک رپیر کرنے کا کوئی بھی علاج دریافت نہیں ہوا ہے لہٰذا صرف میڈیسن ہی کھائی جا سکتی ہے شوگر کے جو اپ ڈاؤن ہوتی ہے اس کو ایک جگہ پر مینٹنین رکھنے کے لیے ہم میڈیسن دے سکتے ہیں البتہ شوگر کا علاج نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ توقع ہوتی ہے پیشنٹ کی کہ یہ جواب ملے گا لیکن آج میرا اس ویڈیو میں اس سے ذرا مختلف جواب ہے میں یہ کہتا ہوں کہ شوگر کا علاج ممکن ہے جو ہمیپیتھک موالجین جو ہیں جو ہمیپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ ذرا خود گوھر کریں اس بات پر کہ ہمیپیتھک کے اندر تو کسی مرض کا سپیسیفک نام ہی نہیں ہے ہمیپیتھک تو اکارڈنگ ٹو سیمٹمز میڈیسن ہے ہم صرف سیمٹمز کو دیکھ کر میڈیسن دیتے ہیں اور وہ کون سا ایسا سیمٹم ہے جو شوگر کا جس کی ہمیپیتھک میں میڈیسن نہیں ہے اگر وہ سارے سیمٹمز کی میڈیسن دیکھ کر وہ سیمٹمز جو ہیں وہ دور کر دیے جائیں تو کیا شوگر ٹھیک نہیں ہو جائے گی اس سوال کا ذرا آپ ٹھڑے دل سے سوچ کر ذرا یہ جواب دیں کہ کیا اگر ان سیمٹمز کو ختم کر دیا جائے تو شوگر ختم نہیں ہو جائے گی اور دیکھا یہ جائے کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں اس میں جو انسولین جو پیدا کرنے کا جو کام تھا جو ہمارا لبلبے کا یا پینکری آہاز کا وہ تو کوئی 5% ہے 95% کام جو ہمارا پینکری آہاز ہے وہ تو سٹمک کے اندر بہت سارے جو ہارمونز کو وہ افراز کر کے اور وہاں کے حازمے کے سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے پینکری آہاز کی اندر تو بہت سارے ایسا مواد ہوتا ہے جو ہمارے حازمے کے لیے ہوتا ہے تو وہ جو حازمے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ 95% ہے اور یاد رکھیں کہ جس بندے کا میدہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہی شگر کا عرضہ اس کو ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو معروضی طور پر شگر ہوتی ہے جینیٹیکلی وہ منتقل ہوئی ہوتی ہے کچھ بچوں کو پیدا ہوتا ہی وہ شگر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کچھ کے والدین میں شگر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بچوں میں بھی یہ عرضہ آ جاتا ہے اور یہ معاملات ایک الگ ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شگر کی جو بھی خاز ہے جس کی وجہ سے ہوئی ہے اگر اس کے کوئی بھی سمٹمز مجود ہیں اور ان سمٹمز کو دیکھ کر اگر علاج کر دی تو شگر ختم ہو سکتی ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شگر جو ہے وہ ایک مرض کا نام ہے ڈیویٹیز جو ہے وہ ایک مرض کا نام ہے اور ہومیوپیتھی میں مرض کے نام کو صرف اس لیے بولا جاتا ہے لیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تاکہ اس سے ہمارے ذہن میں جو ایک نمبر آف سمٹمز ہیں وہ ایک جگہ پہ مجتمع ہو جائیں اس کے بعد وہ جو سمٹمز ہمارے سامنے آگئے ہیں ان میں سے ہم تفریق کر سکیں کہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو اس کی بل میسل میڈیسن کو گائیڈ کر رہے ہیں میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر ایک پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں ملیریا ہو گیا اب ملیریا کے لیے بہت ساری ہومیوپیتھی میں میڈیسن ہیں اب اگر اس کو ساتھ شیبرنگ ہو رہی ہے تو اس کی میڈیسن اور ہوگی اور اگر وہ ملیریا کی وجہ سے روشنی اس کو برداشت نہیں ہے شور اس کو برداشت نہیں ہے اور وہ بس چاہتا ہے کہ میں اندھیرے کمرے میں لیٹا رہوں تو اس کی میڈیسن کچھ اور ہوگی اور ملیریا کے ساتھ اس کے ومٹنگ بھی ہو رہی ہے تو نوزیہ ہے تو اس کی میڈیسن کچھ اور ہوگی یعنی ایک چیز کا میں پتہ چل گیا کہ اس کو ٹیمپریچر ہے بخار ہے اور بخار کی اصل وجہ ماسکیٹو کے کٹ لینے کی وجہ سے ہے اور ماسکیٹو کے کٹنے کی وجہ سے اس کا جو ملیریا پوزٹیو آگیا ہے ملیریا پیراسائٹ جو بلڈ کے اندر ٹیسٹ ہے وہ پوزٹیو آگیا ہے اب ہم نے اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو سمٹمز جو ہے وہ میڈیسن تلاش کرنی ہے بلکل بین ہی شوگر ہے شوگر کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس پیشنٹ کو شوگر ہے اور شوگر میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں یا کیا کیا علامات ہمیں پہتھک بل میسل میڈیسن کون سی ہے جب ہم وہ بل میسل میڈیسن دیں گے وہ علامات دور ہو جائیں گی تو ظاہر ہے شوگر بھی ختم ہو جائے گی بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی